اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل فرنز آج میں آپ لوگ کے لئے دو میجیکل ریمیڈیز لے کر آئی ہوں جو کہ میں بیری کے پتوں سے تیار کروں گی اس ورحال میں بیری کا درکت ہے آپ چاہتو پنسار کے دکان سے بھی بیری کے پتے پرچیز کر سکتے ہو میں نے پتے جمع کر کے دو تین دن کے لئے ہوا میں خوشک ہونے کے لئے چھوڑ دیئے تھے یہ دیکھیں میں اپنے یہ چیک کر رہی ہوں باٹی ہے پوری طرح سے خوشک نہیں ہے میں نے مزید دو تین دن کے لئے خوشک ہونے گلے چھوڑ دیئے تھے اس کے بعد میں نے جب چیک کیا تو یہ کمپلیٹلی طور پر ڈرائے ہو چکے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کڑکڑ کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ کمپلیٹلی ڈرائیٹ لیوز ہیں میں نے ان کو اچھے سے صاف کیا اس میں سے ڈسٹ نکالا سارا جو بھی کچھرہ تھا اس میں سے وہ بھی نکالا اور کلے سڑے پتے بھی علیدہ کر لیے اس کے بعد میں نے اس کو ہاتھوں سے کرش کر دیا تھا کرش کرنے کے بعد میں نے اس کو گرائنڈ کیا اتنے اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے آپ نے اس کو کہ وہ اچھے سے پورڈر فارم میں آپ کو مل جائے بالکل فائن پورڈر آپ کو ملے تاکہ ہیر ماسک بنانے میں آپ کو آسانی ہوں اب ہم بنائیں گے ہیر ماسک ہیر ماسک بنانے کے لئے میں تین سپون اس میں بیری کے پتوں کا پورڈر ڈالوں گی یہ وہی پورڈر ہے جو میں نے پہلے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون کیسٹر آئل ایٹ کروں گی آپ چاہو تو اپنی مرضی سے اپنے بالوں کے حساب سے کیسٹر آئل زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہو اب اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون آلیو آئل یہ بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو میرے بال کم ہے تو میں نے اپنی حساب سے مکس کریں اچھے سے مکس کریں آپ اپنے بالوں کے لینٹ کے حساب سے وولیوم کے حساب سے مکسٹر تیار کر سکتی ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے جو میں نے بنایا ہے یہ میں نے اپنے بالوں کے حساب سے تیار کیا ہے ماسک اس کو اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل آئل اس میں جذب ہو جائے پتوں میں کیونکہ پتہ خوشکتے تو وہ تھوڑا ٹائم لے گا جذب ہونے میں یہ بہت اچھے سے آپ نے کرنا ہے یہ اتنا زیادہ فائد امند ہے یہ ماسک آپ کے لئے یہ فرسٹ یو سے ہی آپ کو اچھے ریزلٹ مل جائیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی سپون تل کا تیل آپ یہ بھی اپنے بالوں کی لینٹ اور وولیوم کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو میں نے اپنے بالوں کے حساب سے رکھا ہے اب اس کو اگین آپ مکس کریں اچھے سے اب یہ دیکھیں آپ لکویٹی پیسٹ ہمیں مل گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا فائن سا پیسٹ ہمیں مل گیا ہے اب ہفتے میں دو دفعہ بھی یہ پیسٹ اپنے بالوں میں لگا سکتے ہو اس کلپ پہ پھر پورے بالوں میں اپلائے کریں اس پیسٹ کو انشاءاللہ بہت اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے اس کے میں نے بھی یوز کیا مجھے فرسٹ یوز سے بہت اچھے ہی ریزلٹ ملے اس کے بالوں میں شائن آگئی تھی بال جاندار ہو گئے تھے اور والیوم بھی بالوں کا بہت زیادہ ہو گیا تھا حالانکہ میرے بال بہت گر رہے ہیں اور بہت ہی پتلے ہو چکے بٹ اس کے استعمال سے والیوم بہت زیادہ ہو گیا تھا مطلب اچھا سا والیوم آ گیا تھا ہر سٹائلنگ بہت اچھے سا ہو گئی تھی میرے بالوں میں آپ بھی یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس کے ملیں گے اب ہم بنائیں گے ہیر ٹونر ہیر ٹونر بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک پیالے میں ایک کپ کرش کیے ہوئے پتے لے لیں گے جو کہ میں نے کرش کیا رہا گرینڈ سے پہلے یہ وہی کرش والے پتے میں نے اسٹور کر لیے تھے اپنے پاس ایک کپ میں نے یہ کرش لیو لیے بیری کے اس کے بعد میں اس میں ہوت وارٹر ڈالوں گی جو کہ میں نے بوائل کر کے یہ پتیلی ساتھ میں رکھی ہوئی ہے یہ بوائل ہوا ہوا پانی میں نے فورا ابھی یہیں ہی رکھا ہے اور یہ ابھی بھی گرہ میں اب اس میں سے دھوا بھی نکل رہا ہے یہ ہوت وارٹر میں نے ایک کپ اس میں اٹ کیا ہے ہوت وارٹر اس لئے ہم اس میں اٹ کریں گے تاکہ پتے نرم ہو جائیں اور اس میں سے ایکسٹریکٹ ایزیلی نکال آئے جیسا کہ ہمیں چاہیے یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا پتوں کو ہوت وارٹر میں یہ ٹونر اتنا اچھا اور فائدمن ٹونر ہے کہ آپ اس کو جب چاہے یوز کر سکتے ہیں جن کو ماسک نہیں یوز کرنا پسند وہ ٹونر یوز کر سکتے ہیں ٹونر کو کیسے یوز کریں گے آپ بالوں میں سپری کریں سکیلپ پہ سپری کریں پورے بالوں کی لینٹ پہ سپری کریں جب خوشک ہو جائے تو آپ نارمل پانی سے واش کر لیں یہ ایکسٹریکٹ یوز کرنے سے ہی کرنے کے بعد ہی آپ کو اس کے ریزلٹ کا پتہ چلے گا میں نے یوز کیا ہے یہ ایکسٹریکٹ تو مجھے اس کے ریزلٹوں واقع میں بہت اچھے ملے ہیں میرے بال شائنی لگ رہے تھے بال بہت اچھے اور جاندار لگ رہے تھے مضبوط لگ رہے تھے روٹین میں اگر آپ اس کے استعمال کرتی ہے تو آپ کو بھی اس کے ریزلٹ بہت اچھے ملیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں دھوہ ابھی بھی اس میں پانی میں سے نکل رہا ہے اب یہ نرم ہو جائیں گے پتے اس پانی میں کیونکہ پانی بہت گرم تھا جب پتے نرم ہو جائیں گے تو یہ پتوں کا کلر بھی چینج ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں پتوں کا کلر چینج ہو چکا ہے پتے بلکل نرم ہو چکے اب میں اس کو کور کر کے رات بھر کے لیے رکھ دوں گی اس کو ہم نے رات بھر کے لیے رکھ دیا تھا نیکس ڈے مارننگ میں اب میں اس کو دیکھیں اس کا کلر بلکل پتوں کا بلکل چینج ہو گیا ہے دیکھیں پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل گولڈن براؤن کلر اس کا آ چکا ہے گولڈن کلر جیسے ہنی کا کلر ہوتا ہے ویسے یہ ایکسٹرک ہمیں مل گیا ہے یہ آپ اس کو اچھے سے پہلے پتے سب سیٹ یہ سائیڈو سے ہٹا لیں اچھے سچ سپون سے اور اس کو یہ دیکھیں وارٹر دیکھیں ہمارا کلر دیکھیں وارٹر کا کس طرح کا یہ کلر ہے یہ دیکھیں یہ ایکسٹرکٹ ہمیں مل گیا ہے پتوں میں سے اب میں اس کو چھان لوں گی یہ اتنا زیادہ فائد امند ہے یہ ٹونر ہمارے لئے اچھا آپ اس کو فریج میں بھی ون مند کے لئے سٹرک کر سکتی ہے بوٹل میں رکھ کر جو کوئی بھی ایر ٹائٹ بوٹل ہو آپ اس میں رکھ سکتی ہے اس کو اور اگر تیمپریچر اچھا ہے سردیا ہے تو آپ اس کو پندرہ دن کے لئے باہر بھی سٹرک کر سکتی ہے گرمیا ہے تو پھر آپ ون مند کے لئے فریج میں سٹرک کر سکتی ہے اس کو گرمیا ہے تو آپ ایزیلی سپری کی بوٹل کو فریج سے نکالو اور سپری کرو اپنے بھالوں میں بٹ اگر سردیا ہے تو آپ اس کو نہ ہی اس کرو تو بہتر ہے کہ تھنڈا تھنڈی ہوگی بوتل اس ایکسٹرک بھی اس میں تھنڈا ہوگا تو وہ سردیوں میں آپ نہ ہی اس کریں آپ ایسا کریں کہ ایک پیالے میں تھوڑا سا لیکوڈ نکال لے جو بھی آپ کا ایکسٹرک چاہیے وہ آپ پیالے میں نکال لے اور اس کے بعد کورٹن سے کورٹن اس ایکسٹرک میں ڈپ کر کے پھر آپ اپنے سکیلپ پہ لگائیں اور پورے بالوں کی لینک پہ بھی لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ سردیا ہے وہ سپری کے بوٹل تھنڈی ہو چونکہ یہ ایکسٹرک بھی تھنڈا ہوگا تو وہ نزلہ زکام نہ کر دے آپ کو کیونکہ بہت سے لوگوں کو تھنڈی چیزیں سر پہ اپلائے کریں تو ان کو سوٹ نہیں کرتا سردیوں میں ان کو فوراں تھنڈ لگ جاتی ہے جیسے کہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے میرا سر بھی بہت زیادہ بھاری فیل ہوتا ہے مجھے اپنا سر اگر میں تھنڈی کوئی چیز اپلائے کر لو اپنے سر پہ سرڈیوں میں خاص کر تو آپ بلکل ایسا نہ کیجئے گا جیسے میں نے کہا آپ ایسا ہی ٹرائے کیجئے گا اب یہ دیکھیں میں نے ایک بوٹل میں فیل کر لیا ہے سیکس ٹرک کو اب میری بوٹل بلکل فیل ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں پیالے میں تھوڑا سا بچہ ہے اور نیچے کچھ پتے بھی نظر آ رہا ہے پتوں کا کرش بھی نظر آ رہا ہے مجھے جیسے اب یہ بوٹل کو میں بلکل ٹائٹ کر لوں گی اب یہ دیکھیں مجھے اتنا اچھا مجھے ٹونر یہ مل گیا ہے جو کہ دیکھیں یہ دیکھ سکتی آپ اتنا اچھا مجھے ٹونر ملا ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ ماند ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ